اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و عبادات روزہ روزہ کے فوائد اور سمراد آجا ہم جانے کے حدیث علمہ اکرام روزہ روزہ کے فائدے ارکان اسلام میں روزہ کی بنیادی امیت حاصل روزہ کے لیے قرآن اور حدیث میں نفذ ساوم اور سیان کا نفذ استعمال ہوگا ہے جس کا معنی ہے روح کی جانا شریف طلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر تلے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جائز نفذانی خواہشات میں بھی روپ جانے کا نام روزہ ہے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نے قرآنی بات میں رشادہ فرمایا یا ایو اللہ دینا منو کتبا علیکم 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 آیت نمبر 183 سورہ بکرہ آئیت مانو والو تم پر روزے فرض کر دئے گئے مذکورہ والا آیت میں روزے کی فرض کے بارے میں ذکر ہوا ہے اور ایک اور حدیث کے ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد کرنا ہے جو شخص جھوٹ اور بہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرض کے علاوہ روزہ ہر آقل بالک مسلمان مرد عورت پر فرد ہے روزہ کا مقصد جو کہ پریدگاری کا حصول ہے اس کے علاوہ کھانے پینے سے رکنا ہی روزہ کا نام نہیں ہے بلکہ جسم کے تمام آزاد کو اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی سے روکنا یہی روزہ کلاتا ہے طلوع فجر سے سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے خود سہری کے افطار سہری کو افطار کرنا یا کسی دوسری مسلمان کو کروانے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہری کروکیوں کی سہری کرنے میں برکت ہے کسی مزمان کو افطار کروانے کے لیے صرف خجور پانی یا حضب توفیق دستر پان بچھانے پر بھی اجنل سواب کی کچھ خبری سنائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی اس کے برابر سواب ملے گا بغیر افطار کے روزہ دار کے سواب میں ذرا بھی کوئی کم ہی کی جائے تو اس کے بعد لیلہ دل قدر رمضان مبارک میں ایک رات فضیلت والے جاتی ہے اس کو لیلہ دل قدر کہا جاتا ہے نوزل قرآن مجید کی رات ہے اور اس قدر اس رات میں جو عبادت کا سواب ہے وہ کئی بناس زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اللہ علیہ دل قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور رمضان مبارک کی ستائیسی طریقہ وہ فاضے کرام قرآن پاک کا اختیام کرتے ہیں اور پورا ماہ قرآن پاک پڑھتے ہیں ترابی میں اعتقاب کی سنت اور رمضان مبارک کے آخری عشرے میں دس دن کا اعتقاب کیا یا کیا جاتا ہے جو کہ سنت مبارکہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت مہینے میں بھی تو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتقاب کیا کرتے ہیں اہل بیت کا تحارہ ربی اللہ تعالیٰ نے اخوات متحرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی اور اعتقاب بھی کیا کرتی تھی حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں رمضان میں دس دن کا آخری عشرے کا اعتقاب فرمائے کرتے تھے روزے کے بروائی اور سمرہ بیماریوں سے محفوظ روزے رکھنے سے جہاں انتمنانے کی کل پنیاری دل کا سکون اور سبح شکر جیسے روحانی فوائد حصل ہوتے ہیں وہاں کم کھانے سے میں دیکھو بھی بڑا فائدہ ملتا ہے آرام ملتا ہے جس کے وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہے جاتا ہے زکار و صدقات روزے کی برکات حصل کرنے کے لئے لوگ زکار و صدقات دا کرتے ہیں اسے غربہ مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں نظمت وقت کی پابندی مقررہ وقت پر شہری اور افتاری انسان کو نظمت وقت کا پابند کر دیتی ہے حمدردی کے جذبہ روزے سے مسلمانوں میں تقویٰ ایتگاری جسمانی روحانی طہارت عیساء اور حمدردی کی ایسی سی بات پیدا ہوتی ہیں روزی کے حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کرنے کے حساس ہوتا ہے اور اس سے بھی ہم دردی کے جذبات پر بہن چکتے ہیں نیکی اور تقویٰ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق برجت ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان اور مبارک میں کثرت سلکہ افراد کریں اور نادار غریب مساکین کی جو ہیں ہم امداد کریں اور ہم دنیا اور آخرت میں بھی کام یاد ہو سکیں ہمیں رمضان مبارک معمولات توستار بھر جاری رکھنا چاہئے عزیز طلابہ اکرام آج کا سبب اختتام پذیر ہوا اسلامون